بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساتھ جنوری دوہزار بائیس ہے چودہ جمادالسانی یا جمادالاقر چودہ سے چوالیس ہجری تئیس پو بکرمی اور ٹو نائنٹی پلس مارکٹ رہی ہے فرائیڈے کو جو کہ آج ہم آگے جا رہے ہیں اور ایک ایسا سکرپ لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ کے نام پہ جو ہم نے پہلے نہیں کیا سو یہ ہے مسٹر شہریار کمر صاحب کے نام پہ تو مسٹر شہریار کمر اگر آپ یہ ہمارا سکرپ دیکھ رہے ہیں یہ وی لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز ڈونٹ گو اینیویے سی یو آفٹر دہ بریک جی ویلکم بیک فرم دہ بریک میں ہوں آپ کو دوست آپ کو ہوسٹ دکٹر بابر زہر الدین آج ہم کرنے جا رہے ہیں دی ایف ایس ایم دیوان فاروق سپننگ ملز اور یہ ہم شہریار کمر صاحب کے لیے کر رہے ہیں آہ اس کو ہم پہلے نہیں کیا اس وقت سے تھوڑا سا میں بول دیتا ہوں آہ یہ پاکستان میں بائیس دسمبر دوارہ تیس میں ہے اور کمپنی اور کمپنیز آلسو منفیکشنگ یان آن کنٹریکٹ بیسز تو پرنسپل ایکٹیوٹی ہے فائن یان کی کالٹی بنا کے بیجتے ہیں دیوان سینٹر تھری اے لالہ دار بیچ کراچری ریجرارز ان کے بی ایم یوسف ہیں اور ریجرارز فروش شریف تارک ہیں فس کے لیے ارجون ہیں دوان فاروق باقی فاروق کی سی او ہیں مستر عبد المقبول علی چیمن ہے اور محمد حری نیف جرمن ان کے کمپنیز سیکٹری ہیں اور اس کی ایک بوٹی پروفائل بھی پڑھ دوں کہ تو اتنی بڑی نہیں ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹے$ 435 اور 413 وولیوم اس کی 7,84,000 ہے اور اب ہم جاتے ہیں ان کی performance پہ دیکھیں ان کی sales جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہے ان کی sales 6 94,230,000 ہیں اور profit بھی ان کا negative آگیا ہے 192,2991 negative ہے اور EPS بھی ان کا 1.97 negative ہے تو اب اس کے بارے میں کیا بتاؤں اب اس نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آخری جو اس نے dividend دیا تھا نا وہ اس نے دیا تھا جناب تین گیارہ دوزار پانچ میں اور dividend for the year 30,06 2005 اور کیا dividend دیا کتنا دیا ہمیں کوئی پتہ نہیں اب ان کا quarterly review کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ quarterly review جاں ان کا وہ آپ کے سامنے break up value share دے گا 15 روپے 43 پیسے ہے اور اس سال جو 18 روپے 50 پیسے آیا ہے اور اس کا جو کیا کہتے ہیں باقی جو ہے garing ratio ہے 0.23 مندر کم نہیں کیا پر loan نہیں ہے تو اب ہم جاتے ہیں اس کے منوت analysis پہ اس کا beta value 1.64 ہے enterprise value 55 ہے book value per share 55 ہے یہ صحیح calculate نہیں ہوا بہرحال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں last seven dividend کی کوئی کہانی نہیں ہے تو اب ہمیں کیا اور اس کا board of extraordinary general meeting ہونے جاہے 26 تاریخ کو اس میں board of director لگ کر رہے ہیں کوئی خاطر کا کوئی اس میں کوئی کاروائی نہیں کچھ بھی نہیں بہرحال بہرحال سن لیجئے دیوان فاروق group سب پٹ چکا ہے برے حالت ہیں دیوان فاروق کے motor بھی ہیں spinning بھی ہیں دیوان فاروق سب پٹ چکا ہے تو لہٰذا investment in this year is not advised investment in this year is not advised don't go anywhere near the دیوان group شریعہ کمر صاحب آپ کی آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنا خیال رکھئے دعا ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اور صلاة و السلام آخاتم النبی موسیقی موسیقی موسیقی